دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا بائیسوہ باب اور عید فطیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اس کریوتی کہلاتا اور ان بارہ میں شمار کیا جاتا تھا اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کرتے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا فرض تھا اور یسو نے پترس اور یوہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسا تیار کرو انہوں نے اسے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیا ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاج تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا اور انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ آپ سے کبھی نہ بھیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لے اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا چاہتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوائے جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی ماند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی ماند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی ماند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے اور میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے شمون شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان چاہتا نہ رہے اور جب تُو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مصبوت کرنا اس نے اسے کہا اے خداون تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کیلئے بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پدرس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرخ بھانگ نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا تو کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں دو تلواریں ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ ازمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائے دیا اور اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی پوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسا لے یسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسا لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر قفائد کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا اگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں چانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دن مرک نے بانگ دی اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر چاہ کر سار سار رو دیا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے دانہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں جب دن ہوا تو سردار کہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جواں ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو تم یقین نہ کرو گے اور اگر پوچھو تو جواب نہ دو گے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف پیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کے بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موہ سے سن لیا ہے آمین